موزیر اعلیٰ محسن اکوی کا فاطمہ جناہ انسیٹیوٹ آف مدر اینڈ چائلڈ کا دورہ نئی امارت میں نقائص دیکھ کر برہم ایم ایس ایس اپتال پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ایکسین کی سرجنش وارننگ دے دی محسن اکوی کا گنگرام ایس اپتال کی نئی بیلڈنگ کا مکمل جائزہ دیباروں اور چھتوں میں پانی کی لیکج تھی پیٹنگ روم میں کرسیاں تھی اور نہ ہی بینچ مریض خواتین زمین پر چادر بیچھا کر بیٹھی ہوئی تھی دواہکین کاملے پر بکشش مانگنے کا اقزام گارڈ اور آیا مواتل ڈائنگی مچھر کے حملے جاری بیالیس نے مریض ہسپتال جا پہنچے چہر کے ایک ہزار ایک سو چار مختلف مقامات سے ڈائنگی لاروہ بھی برامت کمیشنر کے مطابق مصبت لاروہ ملنے پر چھ ہزار نو سو نیانوے پوائنٹس پر سپری کیا گیا ڈی سی لاہور فیلڈ میں موجود ڈیفنس فیس تھری میں انصداد ڈائنگی کارروائیوں کی سرپرائز چیکنگ شیخ زہدہ سپتال کمالی بہران سنگین ہو گیا ایک سے سی ٹی اور ایم آر آئی کی فلم ختم سپتال سے تشخیصی ٹیسٹ کروانے والے مریض موبائل پر تصاویر اتارنے پر مجبور تشخیصی ٹیسٹوں کے لیے فلم دستیاب نہ ہونے پر علاج معالجہ متاثر وزیر اعلیٰ محسن نکوین نرسوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سرکرم نگران وزیر اعلیٰ محسن نکوین کا تقریب سے خطاب بولی نرسیس کے باہر جانے میں حائل دکاوٹیں دور کرا دیں پی کئے الائی میں بھی نرسیس کالیج کا آقاس کر رہی ہیں نرسیس کے ہوسٹل کی حالات تین ماہ میں بہتر ہو جائیں گے آٹھا دھوگنا مہنگا ہونے سے یوٹیلیٹی سٹورز پر ویرانی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں دردیش سر بن گئیں غریب طبقہ آٹھا خریدنے سے بھی محروم ہو گیا دو وقت کی روٹی کے لیے غربہ کے پاس آٹھا خریدنے کے پیسے بھی نہیں دیگر اشیاء کی خریداری کی شرط بھی کامام دنیوالے طبقے کے لیے وپالے جان بن گئی مہکمہ ٹرانسپورٹ کا گجم متاسر کے صورت تک ایسی بسیں شروع کرنے کا فیصلہ ایسی بس سرویس پرائیوٹ شعبے کے تحت چلائے جائیں گی مہکمہ ٹرانسپورٹ کے وطابق عوام کو بہتر سفری سہودیات ملیں گی ایکسائز کا موٹر ریجسٹریشن ٹیکسی سسٹم مہکمہ کے لیے دردے سر بن گیا آئی ٹی ماہرین کی نالائکی سے سات روز میں ڈیڈ عرب کا نقصان روزانہ کی بنیاد پر ٹوکن ٹیکس ریجسٹریشن ٹرانسپورز کا کام رک گیا ریجسٹریشن ٹرانسپورز نہ ہونے سے مہکمہ سے پچیس کروڑ سے زائد کا نقصان گیارہ سکتمبر سے گاریوں موٹر سائکلوں کی ٹرانسیکشن نہ ہو سکی مکلہ کا ہائی کورٹ سے چیئرنگ ٹراؤسٹر کے احتجاجی ریلی قانون کی بالا دستی اور مہنگائی کے خلاف ریلی میں مکلہ کی بڑی تعداد شریک دوسری طرف مہنگائی کے خلاف ہائی کورٹ بار کی ہر تار صدر ہائی کورٹ بار اشتیاق اے خان کی زیرے صدارت اجلاس مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ لیسکو کی ایک رہ پچاس کروڑ کی اوور بیلنگ کا معاملہ سی او شاہد حیدر نے تمام ملبہ سافٹ ویر کی خرابی پر ڈال دیا کہا کہ ایکسپورٹ یونٹس کو سسٹم میں شامل کرنا سافٹ ویر کی خرابی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ملاقاتیں کرا کے خرابیوں کو دور کریں صوبے بھر میں بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن میں تیزی بجلی چوروں کے خلاف ساڑھے تئیس ہزار مقدمات درج پندرہ ہزار ملزم کے نفتار جاری کرک ڈاؤن مزید تیز کرنے کا حکم نیجی اور کمرشل بجلی چور سارفین کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں کی جائیں لیسکو ڈیفالٹس کے خلاف تابر توڑ کاروائیاں پیپلز پارٹی رہنما عزیزو رحمان چند کی فیکٹری بھی زب میں آگی لیسکو نے کرا کوڑ سٹوریج کا کنیکشن کار دیا چند گروپ آف انڈسٹریز کے زمائے 51 کروڑ 35 لاکھ 15 ہزار واجب اللہ دا ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیرو سائنسز میں نرسز کی چھٹی منپسند دیوٹی کے لیے پیسے رینے کا انکشاب اسسسٹن پروفیسر ڈاکٹر اعجاز کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی کائم نرسنگ سپرینٹینڈنٹ رزیار شمین ڈی ایم ایس ڈاکٹر ریدہ زہرہ بھی رکو نامزد کمپیوٹر آپریٹر اروسہ اور ریکارڈ کیور مقصود پر 25 ہزار رشوت کا الزام چوبیس گھنٹے میں قبضہ مافیا سے عربوں کی زمین واقزار پیا یہ روڈ پر سرکاری زمین اور عام شہریوں کے پلاٹوں سے قبضہ واقزار کروایا گیا کسٹمز انفورسمنٹ لاہور کی مختلف کارروائیاں مختلف مقامات سے سمگل شدہ سامان کی کھیب پکڑی گئی 272 ملین کا سمگل شدہ سامان برامت سامان میں سگریٹ غیر ملکی کپڑا آٹو پارٹس ایرانی کالین ٹائر اور موبائل فون برامت مختلف علاقوں سے لگجری گاڑیاں بھی برامت کی گئیں سابق گورنر عمر سرفراہ سیما کے علاج کے لیے درخواست پر اہم پیش رفت علاج کے لیے درخواست منظور ہسپتال منتقل کرنے کا حکم جلاو گراو کیس میں خدیجہ شاہ اور عمر سرفراہ سیما کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمان ادھر خدیجہ شاہ نے دوبارہ جسمان ریمان دینے کا فیصلہ چیلنج کر دیا عدالت نے یاسمین راشد کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بجوا دیا یاسمین راشد کے علاج کی درخواست بھی منظور اشتیال انگیز تکاریر کیس کی سماد کیپٹن سفتر کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ فیصلہ ایک کی سپتمبر کو سنایا جائے گا گریجویشن اور ماسٹر پائیوٹ کرنے پر پابندی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج جسٹس محمد سازد محمود سیتھی نے نوٹیفیکیشن پوری موطل کرنے کی استعداد مصرد کر دی ہائر ایڈوکیشن کمیشن سمیے دیگر فریقین کو نوٹس جاری جواب طلب لاتوں پر قبضہ کرنے کے الزام میں منشاہ بم گرفتار اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج حدالت نے سی سی پیو کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل جواب طلب کر لیا وزیر اعلی موسن اکوی سے اقوام متحدہ ڈیولپمنٹ پروگرام کے نمائندے کی ملکھات قدرتی آفات سے پیشگی آگاہی کے لیے لوکل ڈیٹا سسٹم کی تشکیل کی ضرورت پر اتفاق اقوام متحدہ ڈیولپمنٹ پروگرام کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی وزیر اعلیٰ نے کہا غربت کے خاتمی اور پائے دار ترقی کے لیے کوش آنے گورنر پنجاب سے سابق وفا کی وزیر رانا فاروق سعید کی قیادت میں وفت کی ملاقات وفت مہم یا عزیز الرحمان چند افنان احمد برچ سادک لون اور چوہجی نومان یوسف پی شامل موجودہ سیاسی صورتحال پر بادلہ خیال کیا گیا ایونٹ کیو سلوشنز کی جانب سے پاکستان انرجی ایگزیبیشن اینڈ کانفرنس ایگزیبیشن اینڈ کانفرنس کا انکھاد ایکسپو سینٹر ہال نمبر ایک میں کیا گیا افتتاہی تقریب میں گورنر پنجاب محمد بلیہ رحمان کی خصوصی شرکت نمائش میں دو سو ملکی اور بین الاقوامی مختلف انرجی کمپنیز کے سٹالز موجود سابق وفاقی سیکیٹی عبداللہ خان سنبل کی یاد میں تازیتی ریفرنس ایڈیشنل چیف سیکیٹی داخلہ تمام محکموں کے سیکیٹیز کی شرکت سیول سیکیٹیٹ میں تازیتی ریفرنس میں عبداللہ خان سنبل کی خدمات کو اخراجی عقیدت پیش کیا گیا فاتح خوانی بھی کی گئی چیف سیکیٹی نے کہا کہ عبداللہ خان سنبل کی سیول سروس کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا امریکی کانسل جنرل پریسٹین ہاکنز کا شاہی کلا کا دورہ تاریخی ورثے کی تزین و عرائش کے کام کا جائزہ لیا ہندو لوہ مندر، سکھ مندر، امپیریل زنان خانہ، سکھ ہمام اور شیش محل کی تزین و عرائش کا جائزہ لیا پریسٹین ہاکنز نے کہا امریکہ ثقافتی ورثہ محفوظ بنانے کے لیے کوشہ ہے الیکشن کی آمد لاہور سیاسی سرگردنیوں کا مرکز پیپلز پارٹی کی سینٹر ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ساسیف علی زرداری بلاول بھٹو نے صدارت کی سید یوسف رزا گلانی شرجیل میمن فریال تالپور شیریر احمان نفیسہ شاہ سمینہ خالد گھرکی کی شرکت ملکی سیاسی صورتحال اور حکم تعملی پر تبادلہ خیال کیا گیا مریم نواز کی زیرے صدارت سینئر پارٹی رہنماؤں کا اجلاس میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا جائزہ نون لیگ کے تنظیمی امور بھی زیرے ہو رہا ہے مریم نواز نے کہا 21 اکتوبر پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ کا روشن باب ہوگا عوام کو مہنگائی اور اندھیروں سے نجات دلائیں گے محمد علی عباس نے جیرمن لاہور بورڈ کا چارڈ سنبھال لیا آفیس پہنچنے پر شاندار استقبال عملے نے خوش آمدید کہا نئے جیرمن کی عملے کو دلجمی سے کام کرنے کی ہدایت بی ایس پی کے لئے ترقی پانے والے افسران کو رینک لگانے کی تقریب آئی جی اور دیگر سینئر افسران نے پروموٹ 53 بی ایس پی کو نئے عہدوں کے رینک لگائے تقریب میں ترقی پانے والے افسران کے اہل خانہ کی خصوصی طور پر شرکت شہدائی پولیس کے اہل خانہ غازیوں خصوصی بچوں کی ویل فیر جاری سی سی پیو بلال صدیق امیانہ کی زیر کے عادت تقریب شہدائی پولیس کے اہل خانہ غازیوں سے ملاقات مسائل دریافت کی ہے مسائل کے حل کے لئے احکامات بھی جاری کمیشنر لاہور کی زیر خیادت ال ڈی اے ڈیولپمنٹ سب کمیٹی کا اجلاس انڈر پاسز، فلائی آورز اور پیڈیسٹرین بریجز کی تزین ورائش کا ٹاسک دے دیا ٹیپا کو ذمہ داری سوپ دی تین ماہ میں مکمل ہوں گے ان صدادے سموگ کے لیے ٹرافک پولیس کے اکیس سیکٹرز میں ایک سو پینتیس رش والے چوکوں میں توسیح کرنے کی منظوری سرکاری سکولوں کو بہترین سہولیات اور تعلیمی میار پر لانے کی کوشش لاہور کے بیس منتخب سرکاری سکولوں میں انفراس رچکچر کی بہتری پر کام شروع منتخب سکولوں میں نسابی اور غیر نسابی کھیلوں کی سرگرمیوں کا جامع پلان ترتیب ڈی سی رافیا ہیدر کا سینٹر مارڈر سکول جیٹی گن میں سکول ایمپرویمنٹ پلان پر عمل درامت کا جائزہ مزیرے پرائیمری ہیلتھ سے ورلڈ بینک اور ڈیگر اداروں کے وفت کی ملکات ڈاکٹر جمال ناصف نے کہا ورلڈ بینک اور ڈیگر ادارے ایک سو اکیاسی ملین ڈالر کی مالی امداد فراہم کریں گے پرائیمری ہیلتھ سرویس ٹیلیوری سسٹم کو مزید بہتر بنایا جائے گا یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے سینٹ کار چالیس ماہ اجلاس صدارت گورنر اور چانسلر محمد بلیگو رحمان نے کی گورنر پنجاب کے ذرائع آمدن مڑھانی کی تجاویز پیش کرنے کے لیے ایک میٹی تشکیل دینے کی ہدایت وائس چانسلر پورفیسر ڈاکٹر حبیبو رحمان کی بھی شرکت نوجوانوں کے لیے روزگار کے بہترین مواقع پنجاب حکومت نے کرز کی حد دس سے بڑھا کر بیس لاکھ کر دی ایسم تنویر کی ہنرمن نوجوانوں کو آگے آنے کی دعوت ٹیپٹا کے تحت تقریب انیس سو سے زائد طلبہ کی شرکت پاکستان پینٹ اینڈ کنسٹرکشن کیمیکلز ایکسپو ایک سو ستر سے زائد کمپنیوں نے اپنے اسٹال لگائے نگران صوبائی وزیر ابنہیم حسن مراد نے فیتہ کارٹ کر افتتا کیا پاکستان کوٹنگ ایسوسییشن نے جوہر ٹون میں نمائش کا احتمام کیا منحاد یونیورسٹی میں پاکستان کا مستقبل کے انوان سے تقریب سینئر صحافی مجیبو رحمان شامی اوریا مقبول جان ساجد محمود شہزاد کی شرکت نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور پانی سے لبالب بادل چھلک پڑے شہر میں مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کوٹلک پتھ گھری شاہو شملا پہاڑی میں بارش جھوٹون مادل ٹون فیسل ٹون کے علاقے بھی بھیگ گئے لیسکو کے ستر سے زائد فیڈر چپ کرنے سے بجلی کی فاہمی معاتل مشیرے کھیل وہاں بریات سے کرکٹر حسن علی کی ملاقات کھیلوں کی ترویج اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق حسن علی نے قومی ایتھلیٹ شجر عباس کو نیوٹریشن پیک کا تحفہ بھی دیا موسیقی